ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل ٹیک ویب میں سو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلوٹوث کے بارے میں اگر آپ ونڈوز سیون ایٹ یا ٹین یوز کر رہے ہو اور اگر آپ کے سسٹم میں بلوٹوث کی پرابلم آتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پانچ سے چھے فکسز بتاؤں گا جن کو آپ یوز کر کے آپ اپنے کمپیوٹر میں بلوٹوث کا جو ایشیو ہے اس کو فکس کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستو آپ کو جو ہے ویڈیو پورا اند تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں پانچ ڈیفرنٹ سلوشنز میں بتانے والا ہوں جن میں سے آپ کو ایک نہ ایک میتھر آپ کے کمپیوٹر میں دیفنیٹی ورک کرے گا تو پہلا جو دوستو ہمارے پاس میتھر ہے اگر آپ کے سسٹم میں بلوٹوث ڈرائیور یہاں پر انسٹال ہے لیکن آپ کو ایشیو آ رہا ہے بلوٹوث کا تو پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو پہلا سٹپ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو مائی کمپیوٹر میں آنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی سی ڈرائیور ہے جہاں پر آپ کا آپ کا آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہے اس میں آنا ہے اگر آپ کے دی ڈرائیور میں ہے تو دی ڈرائیور میں آنا ہے سی ڈرائیور میں ہے تو سی ڈرائیور میں آنا ہے اب اس کے بعد آپ کو ایک فولٹر دکھے گا windows کے نام سے اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر s press کریں گے تو ایک folder آئے گا system 32 کے نام سے system 32 کے نام سے ایک folder آئے گا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک fsq اگر آپ یہاں سے search کریں گے تو یہاں پہ billutees کا icon آپ کو دیکھنے کیوں ملے گا fsq uirt کے نام سے اس کو simply یہاں سے آپ کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ کو desktop پہ paste کر دینا ہے اب یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں اور paste کرنے کے بعد آپ کا billutees کا icon ہے وہ یہاں پر ایک icon بن جائے گا آپ کے desktop میں اور اس کو ایسی آپ open کریں گے اور اس کے بعد آپ اگر کوئی file send کرنی ہے یا کوئی file receive کرنی ہے تو اس طرح سے آپ billutees کو یہاں پر fix کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس billutees driver install ہے اگر اس کے بعد آپ کو یہ issue آ رہا تھا لیکن اگر آپ کے پاس billutees driver ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے computer میں billutees driver نہیں ہے آپ simply my computer پہ click کریں گے اور یہاں پہ manage کا ایک option آتا ہے اس پہ آپ click کریں گے manage پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو device manager میں آنا ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھنا ہے یہ جو billutees کا یہاں پہ icon دکھ رہا ہے وہ missing ہوگا آپ کے pc میں اگر آپ کے pc میں یہ billutees driver یہاں پہ missing ہے تو آپ کو billutees driver install کرنا پڑے گا اپنے pc کے اندر تو وہ آپ کیسے کریں گے simply آپ کو یہاں پہ اپنی browser میں آنا ہے جو بھی آپ browser use کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ کو intel.com پہ آنا ہے intel.com جیسے آپ search کریں گے کچھ اس طریقے کا interface یہاں پہ آپ کے computer کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ download center کا ایک option آتا ہے اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو driver select کرنا ہے اگر آپ windows 10 use کر رہے ہو تو آپ یہاں پہ لگایا ہوگے bluetooth windows 10 ایسے آپ search کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے search کا option ہے اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے bluetooth drivers آپ کو دکھ جائیں گے تو تھوڑا سے ہاں پہ scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ پہ پہلا والا ہی جو ہے download intel wireless bluetooth driver اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے driver download کر دینا ہے اب یہاں پہ 64 bit ہے اور 32 bit ہے اب آپ کو اگر پتہ نہیں کہ آپ کا جو pc ہے وہ کتنے bit کا ہے تو آپ کو simply یہاں پہ اپنے computer پہ آنا ہے ہماری computer میں اور اس کے بعد properties میں آنا ہے اور یہاں سے آپ search کر سکتے ہو کہ آپ کا جو system type ہے operating system ہے وہ 64 bit ہے یا 32 bit ہے اسی حساب سے آپ اپنے pc میں جو ہے اس کو download کر سکتے ہیں میرا ابھی 64 bit ہے تو اس کو simply یہاں سے آپ کو download کرنا ہے i accept the terms and conditions اس کو accept کرنا ہے اور اس طریقے کی جو file ہے وہ download ہو جائے گی اب جیسی ہی یہ download ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو install کر دینا ہے جیسے آپ دوسرے software اس کو install کرتے ہو اور اس کے بعد آپ device manager میں پھر سے آئیں گے اور وہاں پہ آپ کو bluetooth کا جو icon ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں سے آپ کو جو ہے جیسے آپ download کریں گے install کریں گے آپ کو تو وہاں پہ مل جائے گے device manager میں اگر آپ کو وہ دیکھ نہیں رہا یہاں پر search کرنے کے بعد بھی آپ کو پھر سے system 32 میں آنا ہے جو پہلا والا step تھا system 32 اس کے بعد یہاں وہاں سے fqrt کا option ہوگا وہاں پہ آنا ہے اور وہاں سے copy کرنا ہے bluetooth اور اس کو simply یہاں پہ لانا ہے تو یہ دو طریقے ہیں پہلے اپنا جو bluetooth ہے اس کو ٹھیک کرنے کا اگر یہ دو steps سے بھی آپ کا جو issue ہے وہ حل نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد جو تیسرا step ہمارے پاس ہے آپ کو simply windows button اور r button ایک ساتھ press کریں گے اور یہاں پہ آپ services services dot msc آپ search کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو بھی services آپ کے computer میں چل رہی ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گی اب آپ جس پہ بھی stop type manual ہوگا اس کو automatic کرنا ہے اب جو manual یہاں پہ لکھ رہا ہے اس کو simply آپ کو automatic کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر service stopped ہے اس کو start کرنا پڑے گا service start کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ apply کرنا ہے اور apply کرنے کے بعد ok کرنا ہے تو یہاں پر follow ہوگا اس والے پہ بھی دو بار click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو automatic پہ click کرنا ہے automatic پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ start پہ click کرنا ہے اور start پہ کلک کرنے کے بعد اگر running ہے تو start پہ click نہیں کرنا ہے اس کے بعد apply پہ click کریں اور ok پہ کر لیں گے اسی طرح آپ کو اس والے ڈرائیور پہ بھی یہی کرنا ہے automatic کرنا ہے تو یہ تین جو ہے یہ methods ہے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو last method ہے اگر آپ کو کوئی method کام نہیں کر رہا ہے پھر آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ سرچ میں آنا پڑے گا اور سرچ میں آنے کے بعد یہاں پہ سکرول ڈاؤن کرنا ہے آپ کو یہاں پہ bluetooth کا option ہے وہ دکھ جائے گا تو یہاں پہ bluetooth کا option ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد run the troubleshooter پہ کلک کرنا ہے اب اس میں کیا ہوگا جتنی بھی problem آپ کے bluetooth میں ہوگی وہ troubleshooter ہے وہ سب کے سب جتنی بھی problems ہوگی وہ detect کرے گا اس کے بعد اگر یہاں سے جو problems ہے وہ fix ہوتی ہے آپ کو یہاں پہ بتائے گا کیا کیا problem تھی اور کیا fix ہو گیا اگر آپ کی problem fix ہوگی تو آپ کو اس طریقے سے message آئے گی کہ آپ کا bluetooth ہے وہ fix ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے computer میں bluetooth آرام سے use کر سکتے ہو تو یہ تھے چار methods جو ہے اپنے bluetooth کو ٹھیک کرنے کے hope free آپ bluetooth ہوگا وہ اب کام کر چکا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو آپ کا کام آیا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہو ایک ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے اجازت خدا حافظ